اور خان صاحب کے اس کافلے میں آپ نے شمولیت کی میں کھاریاں والوں والوں کے لیے ایک زوردار نعرہ کھاریاں والوں زندہ باد کھاریاں والوں زندہ باد میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اپنی بہنوں کا اپنی بیٹیوں کا کہ آج یہ سب بھرپور طریقے سے گھر سے نکلی ہیں میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں ہم کیوں نکلے رہے ہیں ہم آئے ہیں ہمیں اپنی اگلی نسل کی فکر ہے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس پاکستان کے اندر یہ جو چور ہیں اور چکے ہیں جو آج فس کے بیٹھ گیا وہاں جس کا کرائیم منسٹر جس کا نام اس وقت پرائیم منسٹر صاحب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمیں ہاں انگلینڈ میں بیٹھ کے شرمندہ کروا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے نہ اس کا جرمانہ ہوا ہوا ہے اور میرا خیال ہے پیسے دینے کو نہیں ہے تدی انہاں نے روگ لیتا ہے انہاں نے کہا ٹھہر جاؤ تیرے جار نہیں دینا اس سے زیادہ ہمیں کیا شرمندہ کروا سکتا تھا اور مجھے افسوس ہوا ہے کہ ہماری عدالتوں نے کیا کیا اور وہ انگلینڈ کی عدالت دیکھے اس نے کیا کیا ہے اس نے آج بتا دیا ہے کہ یہ چور ہیں یہ چور ہیں یہ چور ہیں ہم محکوموں کے پانکلے یہ دھرتی دھڑ 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 گے گی ہم بڑے خوش لصیب ہیں ہمارا لیڈر ایک سچا اور اماندار انسان ہے اور ایک اچھا مسلمان ہے میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کچھ چند باتیں میں ضرور آپ کے سامنے رکھنی چاہوں گی سب سے بڑی یہ بات ہے میرا خالہ بیٹا اگر دھیان سے اس طرف بات سن لے بڑی ضروری بات ہے آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں خود زیرے علاج تھی خان صاحب کے ہسپتال کے اندر مجھ سے کل کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے عمران خان پاکستان کے عوام کارے بارے میں کیا سوچتا ہے میں نے ان سے کہا کہ ان کو سیاست میں آنے سے پہلے بھی ان کو پاکستان کی عوام کا درد تھا اور اس کے آنے کے بعد زیادہ درد ہو گیا وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ وہ بندہ جس نے اپنی ماں کی تکلیف دیکھنے کے بعد یہ تہیہ کیا کہ پاکستان میں کسی اور کو تکلیف نہ ہو اس نے ان کے نام پہ شوکت خانم ہسپتال بنایا جب میں وہاں جاتی تھی تو میں نے اس بندے کو بتایا میں نے کہا میں اتنے فخر سے سر اٹھا کے پھرتی تھی وہاں کیونکہ وہاں مریض مجھے پہچانتے تھے اور ان کو پتا تھا میں منسٹر آف ہیلت ہوں ان کو یہ بھی پتا تھا مجھے کینسر ہے میرا ہاتھ پکڑ کے اور مجھے کہتے تھے ڈاکٹر صاحبہ آپ جب جائیں گی نا خان صاحب کے پاس تو ان سے کہیے گا ہم اپنے پلو ٹھوہ ٹھا کے اس بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو ہمارا علاج کرواتا ہے ایک طرف عمران خان ایک طرف عمران خان اور دوسری طرف نواز شریف کرو نکلے در اللہ پہ آ جاندہ ہے مریم کے پاپا مریم کے پاپا مریم کا بھائی مریم کا چاچا یہ سارا ٹبر اب آپ بتائیے کوئی مقابلہ ہو سکتا کسی طریقے سے ایک طرف وہ بندہ کھڑا ہوا جو آج حق کی بات کرتا ہے جس نے ساری قوم کو جگہ دیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ صحیح مسلمان کون ہوتا ہے کون بندہ ہوتا ہے جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہی صحیح مسلمان ہے یہ دا ہے ہمیں آؤ ہم سب ساتھ چلیں مجل ہو یا آسانی ساتھ میں دا ہے ہاتھ چلیں حرکن ہے پجاب وگر دل اپنا مہران ہے دوسرا سوال جو اس نے مجھ سے پھوچا مجھے کہنے لگا کہ آپ عمران خان کی اتنی تعریف کرتی ہیں آپ کا کیوں اس طرح کا رویہ میں نے کہا میں نے ایک بات بتا دوں جس دن مجھے انہوں نے کلم دان دیا پہلی بات جس کا ذکر کیا انہوں نے یہ پوچھا کہ ڈاک صاحبہ تیس فیصد آبادی جو غربت کے سطح سے نیچے رہتی ہے ان کے صحت کارٹ کا آپ امیجیٹلی بندوبس کر دے ایک سال کے اندر ہم نے تیس فیصد آبادی کو صحت کارٹ دے دیا اس کے بعد اگلی بات انہوں نے کہی اب آپ یہ کریے کہ پنجاب کے ہر خاندان کو صحت کارٹ دے دیں آج الحمدللہ دو لاکھ چوبیس لاکھ پچاس ہزار بندے اس صحت کارٹ کے تھو اپنا علاج کروا چکے ہیں اور یہ دیکھیں وہ جو مریم بی بی ہے اس کی آپ نے وہ سنی ہوگی آڈیو کہ اس نے کہا چاچا جی اے ناں دے کول صحت کارٹ دلاوا کچھ نہیں انہوں تو بند کر آ دیو یعنی تمہیں شرم نہیں آئی کچھ یہ بھی نہ تم نے سوچا کہ اگر غریبوں کے حالات بہتر ہی ہونے لگے ہیں پر تمہیں کیا پروا انگلینڈ میں تم لوک رہتے ہو کھانستے ہو تو انگلینڈ پہنچ جاتے ہو علاج ہوتا ہے تو انگلینڈ میں ہونا ہے ابھی بھی جاتے ہوئے یہی بہانہ تھا میرا علاج انگلینڈ میں ہونا ہے کیوں پاکستان کوئی ڈاکٹر نہیں رہا اسیدہ سارے اپنے تھے علاج کرانے تھے تو کیوں باہر دوڑ دوڑ کے جانا پہنے سب سے بڑی یہ بات ہے کیونکہ یہ چور ہیں یہ بیمان ہیں یہ کرپٹ ہیں ان کو ہم ہرگز ہرگز برداشت نہیں کریں گے یہ ملک ان چوروں کے پاس تو ہم نہیں چھوڑیں گے یہ ساری ماہیں کھڑی ہیں ہم سامنے کھڑے ہوں گے اپنے سینے پہ گولی کھائیں گے اس ملک کو تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے تم بالکل فکر نہ کرو اور یہ جو رانہ سناؤلہ آج تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے تو میری بات شید دل پہ ہی لے لی ہے میں نے اتنی دفعہ اس کو کہا کہ میں نے آنا ہے جب میں پہنچوں گے اسلام آباد فیلم میں تینے دسانگی کوئی یہ نہ سمجھے ہم در جائیں گے انصاف لیے بھن نہیں گھر جائیں گے کوئی یہ نہ سمجھے ہم در جائیں گے انصاف لیے بھن نہیں گھر جائیں گے کوئی یہ نہ سمجھے میں کبھی یہاں نہ قوم ماف کرے گی نہ کوئی باہر ماف کرے گا تمہیں اور دوسری بات میں بتا دوں جب وہ میرے پہ جب وہ میرے پہ ڈنڈے برسا رہے تھے اس کے ان کے حکم کی اوپر ہماری گاڑی پہ تو مجھے حسی اس بات پہ آ رہی تھی کہ تم خان صاحب کے سپائیوں کا جذبہ ختم کر سکتے ہو تو بالکل نہیں ختم کر سکتے گاڑیاں توڑو بندوقیں چلاو تو بھی نہ دو اب اگر کچھ رہ گیا ہے ہم وہی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اسلام آباد آ رہے ہیں اب آپ اور جس طرح جس طرح نزدیک جا رہے ہیں اسلام آباد سناللہ صاحب کا دل ڈوبتا چلا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے اس بات کا انشاءاللہ ہم وہاں سارے پہنچیں گے اور میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں دیکھیں ساری عمر اس پاکستان میں رہ کے جو پچھلے دنوں عرشت شریف کی شہادت دیکھی اس کی ماں کی تڑپ دیکھی اس کے بچوں کی تکلیف دیکھی اس حکومت کا جھوٹ بولنا دیکھا تو پتا چلا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا جائے پھر اس کے بعد سونے پہ سوہا گا جو انہوں نے سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہے ہم میرا خیالہ ساری قوم جو ہے اس چیز کو میں ہر بندے کا دل دکھاوا ہے اس بات سے اور پھر تم نے گولی چلا ہی عمران خان پہ اور اس کے ساتھیوں پہ وہ اوپر بیٹھاوا ہے نا وہ اوپر والا وہ حساب لے گا تمہارا انصاف اس نے دیا ہے اس نے اس کو بچایا تمہاری گولیوں کا نشانہ چوکا اور انشاءاللہ ہمیں پتا ہے کہ کون اس میں ملوث ہے خان صاحب نے اپنی ایف آئی آر کی جو بات کی ہے وہ بالکل صحیح کہی ہے کہ ایک اس میں پرائی منسٹر انوالو ہے دوسرا اس کے اندر اپنا وہ جو رانہ سنا اللہ صاحب ہیں وہ انوالو ہیں اور تیسرا جنرل فیصل انوالو ہے بھئی یہ ہماری مرضی ہے ایف آئی آر ہماری مرضی سے لکھی جائے گی تمہاری مرضی سے نہیں لکھی جائے گی ہم آرے ہیں اور اسلام آباد نے آکے یہ ایف آئی آر لکھوائیں گے یہ سوردار نعرہ لگائیں میں کون بچائے گا پاکستان